مشرق وستہ میں ام کے لیے ٹرم کا مجاوزہ منصوبہ فلسطین کا معاملے کو اقوام متحدہ میں لے جانے کا اعلان فلسطینی مندوب برائے اقوام متحدہ ریاض منصور کا کہنا ہے کہ فلسطینی صدر ٹرم کے منصوبے پر عالمی برادری کو فلسطین کی رد عمل سے آگاہ کریں گے ٹرم کے منصوبے پر قرارداد پیش کی جائے گی ادھر اسرائیلی مندوب نے کہا اقوام متحدہ میں فلسطین کی کوششوں کو ناکام بنانے کی تیاری کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر سفارتی حکمت عملی ترتیب دیں گے برطانیہ کل یورپی یونین سے الہدہ ہو جائے گا یورپی پارلیمنٹ نے بریکزٹ ڈیل کی توس سیکھ کر دی بریکزٹ ڈیل کے حق میں 621 مخالفت میں 49 ووٹ پڑے یورپی میمبر پارلیمنٹ نے دکھی گانا گا کر برطانیہ کو الویدہ کیا برطانیہ 31 جنوری کو مقامی وقت کے مطابق رات 11 بجے ایجو سے الہدہ ہو جائے گا پنجاب اور خبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں دھند چھاگئی سردی کی شدت میں اضافہ حد دینگاہ انتہائی کم ہونے سے ہزارہ موٹوے شاہ مقصود انٹرچینج تک ٹرافک کے لیے بند موٹوے ایم تھری فیزپور انٹرچینج سے درخانہ تک بند موٹوے ایم فور کو شورکورٹ سے فیصلہ باد تک بند کر دیا گیا قومی شہراؤں پر بھی دھند کے ڈیرے کئی علاقے دھند میں گم ہیں سندھ کا نیا آئی جی کون ہوگا تنازہ برقرار سوائی حکومت کا معاملے پر گورنر سے مشاور سندھکار عمران اسماعیل کا مراد علی شاہ کو فون وزیر ایالہ نے کہا آئی جی کے معاملے پر بات کرنا آپ کا منڈیٹ نہیں ہے گورنر کے معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نہ لے جانے کی درخواست ادھر وزیر ایاسم اور گورنر کے درمیان بھی رابطہ ہوا آئی جی کے لیے مجفوزہ ناموں پر غور آئی جی کے معاملے پر بلاول بھٹو نے بھی خاموشی توڑ دی کہا ایک نہیں دو پاکستان سامنے آگئے نیا پاکستان مزاگ بن گیا ہے وزیر ایازم نے آئی جی اسلام آباد کو غیر قانونی احکامات نہ ماننے پر تبدیل کیا تھا سندھ حکومت کا آئی جی کی تبدیلی کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا ادھر مرتضی وہاب کہتے ہیں نئے آئی جی کے لیے 27 جنوری کو نام فائنل ہو چکا اب جو یو ٹرن ہوا ہے اس پر وفاقی حکومت ہی بہتر بتا سکتی ہے حکومت کا قومی خزانے پر بوجھ کئی سرکاری اداروں کی نشکاری آج سے شروع کرنے کا اعلان پھر دو ساشی کا آبان کا کہنا ہے بوجھ بننے والے اداروں کو منافع بخش بنایا جائے گا محمد میاں سمرو وزیر ایازم کا اصلاحات کا ایجنڈا آگے بڑھا رہے ہیں محمد میاں سمرو بولے 18 یونٹس کی نشکاری کریں گے دنیا بھر سے کمپنیز حصہ لے رہی ہیں حویلی بہادر اور کسور کے پاور پلانٹس کی بھی نشکاری ہوگی وزیر اعظم کا حاطف خان اور شہرام ترگئی کی خیبر پرخونخہ کابینہ میں واپسی کا اندیا برطرف وزراء کی امران خان سے ملاقات ذرائع کے مطابق دونوں نے وزیر اعلا سے متعلق خدشات سے آگاہ کیا وزیر اعظم کا عاطف اور شہرام پر اظہار برہمی بولے انہیں پارٹی ڈسپلن سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا وہ باعتماد اور باسلاحیت وزراء تھے امید ہے آئندہ مایوس نہیں کریں گے ایشیائی ٹیموں کے بعد دنیا کے موتبر ترین کرکٹ ٹلپ کی ٹیم بھی اگلے ماں دورہ پاکستان کے لیے تیار ایم سی سی نے دورے کے لیے بارہ رکھنی سکوٹ کا اعلان کر دیا قیادت لیجنڈ سے ریلنکن کھلاڑی کمار سنگا کارا کریں گے روی بوپارہ اور مختلف کاؤنٹیوں کے کھلاڑی بھی شامل ہوں گے حیدر آباد میں ڈسٹرک ومن ٹیبل ٹینس چیمپینشپ مختلف کالوجیز اور سکولز کی سولہ ٹیموں کی شرکت ٹیبل ٹینس کی تینوں کیٹیگریز میں گورمنٹ شاہ لطیف گررز کالوج کا محاب ہوا چین کے نئے قمری سال کے رنگ اورکیسٹرا فنکاروں کے سنگ نیو یورک میں نوہ سالانہ شو امریکی اور ایشیای موسیقی کے رنگ نمائع دکھائی دیئے ایک ساتھ وائلن بجانے کا بھی شاندار مظاہرہ ہال تالیوں سے گنجتا رہا پانے کے لیے جو پالیسیز انہوں نے ترتیب دی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں اور تاکہ ہمارے وہ ادارے جو بیگج لے کے آپ کے کندوں پہ وہ منگائی کب ہو جو وہ بے روزگاری ہو یا اوورال جو چیلنجز ہیں ان اداروں کو فعل کر کے منافع بخش بنا کے ان کی نجکاری کے ذریعے جو آپ کا ساتھ سا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے خرچو بجائے اس کے آپ کا سرمایہ ان ڈوبتے ہوئے یا نان فنکشنل یونٹ جو ہے ان پہ سرف ہو تو یہ آج بہت امپورٹنٹ ان کی طرف سے جو ان کی ٹیم نے کام کیا ہے وہ آج آپ کو اپرائز بھی کرنے جا رہے ہیں اپ ڈیٹ بھی کرنے جا رہے ہیں اور اس میں وہ تمام ترجیحات جو ان کی لیڈرشپ میں اس منسٹری نے اب تک وہ اقدامات کیے ہیں وہ میڈیا کو اعتماد میں لیتے ہوئے اس عوامی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے یہاں موجود ہیں بہت شکریہ سار شروع کریں جے جے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد منسو صاحبہ اور آپ سب کا میں اور پرائیوٹیزیشن میٹ میں کے میرے سارے ساتھی بہت مشکور ہیں آپ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے گفتو شنید کا جیسے میرسی صاحبہ نے بتایا یہ اس وقت ہماری پوری ترجیح ہے نشکاری پہ اور یہ سلسلہ جو ہے ایک ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے اپنے آرڈننس کو پیپرا رونز کو اور مختلف اوقات میں کوٹ کے جو احکامات ہیں ان کو تو جو سٹریٹیجنگ سیل ہوتی ہے دس سال بعد پہلی دفعہ ہو رہی ہے ایک ہی پچھلی بھی تھی اس کے بعد یہ بہت دیر بعد ہو رہی ہے اور اس میں اکثر دو سال سے لگ بگ زیادہ بھی لگ جاتے ہیں ہماری کوششی کہ تو کم سے کم کریں اور کل ہماری بیڈز آ گئی ہیں اللہ کے فضل سے اب جو ہے پائر جو ڈیلیجنس کریں گے اس میں ما شاء اللہ دنیا کے تقریباً ہر جغرافی علاقے سے دلچسپی لی ہے اور کئی اس میں بڑی کمپنیاں پہلی دفعہ پاکستان میں آئی ہیں یہ پاور پلانٹ سے ہمارے جو پہلے آئے ہیں نیشنل پاک مینیجمنٹ دو پلانٹ ہیں ایک قصور میں ہے قصور کے پاس بلوکی میں بارہ سو تیس میگا وارٹ دوسرا حویلی بہادر شاہ جنگ کے پاس بارہ سو تیس میگا وارٹ اور اس میں جو دلچسپی ہے وہ ایک قسم کا ملک میں پاکستان میں پاکستان کی حکومت میں اقتصادی بہتری میں جو ہے اس میں اعتماد کا یہ پختہ اظہار ہے اور انشاءاللہ ان بھی دے کے اچھی طریقے سیل ہو جائے گی باہر دا پاٹی ڈیو ڈیلیجنس کریں گے اس کے لئے ان کو دو سے تین مہینے درکار ہیں اور انشاءاللہ جلد اسی فیننس شیرے میں اور بھی ہماری جو ہے پالیسی نجکاری کی اس میں جو سے یونٹ ہیں جی ڈی سی ہے پی پی ال ہے اور اپنا یہ کنسورشیم والا جو ہے کنڈنشن سینٹر اور لاہور میں اپنا سرویسز ہٹل یہ بھی ہیں ایس ای می بینک ہے اس کے بعد اپنا فرس ویمن بینک جو پورے فیض میں ہمارے پاس جو ہے ساتھ تھے ابھی جو ہے اٹھارہ ہو گئے یونٹ جو ہم نے نجکاری کرنی ہے اور انشاءاللہ اس میں اور آتے جائیں گے تو آپ سب کو بہت مشکور ہوں میں سیکٹر ہمارے جو ساتھی ہیں رضوان ملک صاحب ان سے کنگ کچھ اور آپ کو یہ تکشیل آتی ہے تینکیو ایرمی جی بسم اندائر باکنان اکرہیم میں آپ سب کا مشکور ہوں جی اور اس میں میں سب سے پہلے یہ آپ کو بتانا پسند کرنوں گا کہ نجکاری کمیشن ان لائن ویڈی ویژن آف تی پرائیم لیسٹر اور گورنٹ پاکستان جو اور اور سٹرکشل ریفارم ایجنڈا فر اکٹرنامک ریویول میں ایک ایکٹیو روز دے کر رہے انیشلی لاسٹ اکٹوبر نویمبر دوزہ اٹھارہ میں ہمیں ساتھ انٹیٹیز گورنٹ پاکستان نے اسائن کی جن میں سے ایک لاکھڑا جو تھی وہ ڈروپ ہوئی سکس انٹیٹیز جو ہم نے بائی ڈی اینڈ آف ڈسمبر 2018 شروع کی تھی ماشاءاللہ وہ چھے چھے کی چھے جو ہیں وہ ہم اس فنینشل ڈیئر میں وہ کمپلیٹ کر دیں گے سو ہمارا جیسے منسل صاحب نے کہا یہ سٹریٹیجک سیل جو ہوتی ہے سٹریٹیجک سیل میں نوملی ڈیڑ سے دو سال کم از کم لگتے ہیں اس کے پروسیسز ہیں اور وہ پروسیسز پیپرا رولز کے تحت ریوٹیزیشن کمیشن ریگولیشنز کے تحت اور ڈیسیئنٹ آف سپیئر کورٹس کو مدن نظر ہم رکھتے ہیں تاکہ ایک شفاق طریقے سے اور ایک ایفیشنٹ طریقے سے سارا پروسیس ہو ہم نے جو چھے انٹیٹیز جو انیشلی ہمیں دی گئی تھی ڈیسمبر نومیمبر دوزہ اٹھارہ میں میں نے اس پہ ارس کیا دو پاور پلانٹس ہیں اس میں دو ایک ترنینشن سینٹر ہے سیلیسز ہوتیل لاہور ہے ایس ایمی بینک ہے ماری پیٹرولیم کے شیرز ہیں اور دو پاور پلانٹس جس کا آر ایل 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 جی بیس پاور پلانٹس ہیں جو کہ بگ انٹیٹی ہمارے فلیکشپ پروگرام تھے